اسلام علیکم کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھوہ ہے وہ زمین پر جب چلتا ہے تو اس کی کتنی سپیڈ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہاف کلومیٹر پر آر لیکن جب وہ سوئن کرتا ہے اس کی ایوریج سپیڈ دس کلومیٹر پر آر ہوتی ہے بالکل اسی طرح انسان کی مختلف پرسنیلٹی ٹائپس ہے اگر وہ اپنی پرسنیلٹی ٹائپس کے حساب سے چلتا ہے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے اگر اس ٹائپس کے حساب سے نہیں چلتا مختلف طریقے سے چلتا ہے کسی اور طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے اس کی سپیڈ سو ہو جاتی ہے ترقی کی اسی لئے یہ ویڈیو بن رہی ہے کہ آپ کو پتہ چلے آپ کس پرسنیلٹی کی مالک ہیں تاکہ اگر آپ جان گئے پھر اس پر آپ ور کر کے اپنی زنگی کو ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے انداز ملے کے چل سکتے ہیں یہ ویڈیو کا اوورال جو ہم سیشن چلا رہے ہیں یہ تیسرا مین ایریہ ہم کور کر رہے ہیں جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایم بی ٹی آئی کی سسٹین پرسنیلٹیز کے تھرڈ پورشن کے لیٹرز کو جس میں ہم ڈسکس کریں گے ایف اور ٹی کو ایف اور ٹی بسیکلی کیا ہے اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ پہلے آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ چار لیٹرز کی ایک سیریز سمجھ آئے یہ ٹوٹل چار لیٹرز ہیں پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ای اور آئی کو پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا این اور ایس کو آئی ڈسکس کر رہے ہیں ہم ایف اور ٹی کو لاسٹ پر رہ جائے گا ٹی اور جے اگر یہ چار لیٹرز آپ کو اپنے مل گئے تو آپ اپنے پرشنیلٹی کی ٹیپ کو اچھے سے جان جائیں گے اور یہی آپ کی سپیڈ کو اچھا کر دے گا اور آپ کی پرشنیلٹی کو مزید ترقی کی طرف گامزن کر دے گا تو ایف کیا چیز ہے ایف بیسکلی ورڈ جو بناتا ہے وہ ہے فیلنگز جذبات مختلف طرح کے دنیا میں لوگ ہیں لیکن یہ دو ہی کٹیگریز ہیں یا تو آپ ایف ہوں گے یا پھر آپ ٹی ہوں گے اگر آپ ایف ہیں تو آپ کی ڈسیجنز فیلنگ کی بنیاد دھونے والے ہیں اگر آپ ٹی ہیں تو آپ کی جو ڈسیجنز ہیں وہ تھنکنگ کی بنافر ہوتے ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا وہ ایس اور این تھا آپ کے اندر انفرمیشن آتی کیسے ہے انفرمیشن آپ پاس یا تو ایس کے ذریعے آتی ہے یا پھر آپ پاس این کے ذریعے آتی ہے وہ آپ اچھے سے جان سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں لیکن ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس جو انفرمیشن آ جاتی ہے اس کے بعد وہ ڈسیجنز کس طرح سے لے رہا ہوتا ہے وہ دو ہی طریقے ہیں یا وہ ایف کی بنافر فیلنگ سے لے رہا ہوتا ہے یعنی کہ یا تو دل سے ڈسیجن لے رہا ہوگا ایموشنز کی بنا پر یا پھر وہ تھنکنگ کی بنا پر لے رہا ہوتا ہے کوئی چیز لوجیکلی ڈسیجن تب کرتا ہے جب وہ لوجیکل چیزوں دیکھتا ہے اس کے فیدے بھی دیکھے گا اس کے نقصانات بھی دیکھے گا ایف والا بندہ جذبات پر چلتا ہے اس کو ایک چیز کرنے کا دل کر رہا ہے اس کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے وہ کر دے گا کوئی نئی دل لگ رہا اس کی سوچ نہیں مان رہی وہ نہیں کرے گا تو یہ ہماری لائف کی ایک سیکنس چلتا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ایف ہیں یا ٹی ہیں اب بھی کلیر نہیں ہوتا آپ کو مزید لوجیکل چیزوں کو میں بتاتا ہوں وان بی وان جاتی ہے دنیا میں ایٹی پرشنٹ جو مرد ہیں وہ ٹی ٹائپ ہیں اور جو ایٹی پرشنٹ عورت ہیں وہ ایف ٹائپ ہیں وہ زیادہ فیلنگز کی بنا پر چلتا ہے ہمارے جو میڈیا دکھاتا ہے بہت سار اشتہارات وہ بھی زیادہ تر وہ فیلنگز بندگ جذبات کو بھارنے کے لئے ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ ڈراما دیکھ رہا ہے اور کوئی بہت دکھی سین چل رہا ہے تو جو فیلنگ والا بند ہے جو ایف والا بند ہے اس دکھی کی فیلنگ دیکھ کر اس ڈرامے میں دکھی سین دیکھ کر خود بھی افسردہ ہو جائے گا وہ خود بھی پرشان ہو جائے گا اس پرشانی میں ڈھل جائے گا لیکن ڈی والا کہے گا نہیں یہ تو ایکٹنگ چل رہی ہے ڈراما چل رہا ہے ڈراما تو ڈراما ہوتا ہے اسی طرح کوئی بیکاری آئے ایف والا بندہ اس کی جذبات سمجھے گا اس کی ایساسات سمجھے گا کتنا بزرگ ہے کتنی دکھی عورت ہے اس کی مسئلح کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کی جتنی مدل کر سکا کرے گا لیکن ڈی والا ایسا نہیں دیکھتا ڈی والا دیکھتا ہے اس کو میند کرنی چاہیے اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کو اس طرح در پردائے ہاتھ کھلا کے مانگنا نہیں چاہیے تو ان دونوں کی زنگی کا پرائے اور زنگی میں سوچنے کے اور ڈیسیجن لینے کے انداز مختلف ہوتا ہے جو ایف ہے اس کی ایموشنز پر اس کی خوراک چاہیے ہوتی ہے خوراک سے کیا مراد ہے جیسے کہ وہ اپنے کسی پرشانی میں مختلہ ہے وہ دکھی گانا سننا پسند کرے گا وہ اگر بیٹھے گا کسی مولوی کے پاس اس کی سر سنے گا کہے گا واہ واہ کیا سر لگائی مہوری صاحب نے کیا کاری صاحب نے انداز میں پڑا قرآن پاک وہ کچھ تقریروں کو سنے گا اس کی جذبات ابریں گے اس کو انجوائے کرتے کرتے شاید دو تین گھنٹے تقریر سننے کے لئے پیجاری ہوئے لیکن جو ٹی ٹائپ پرسن ہیں وہ ان چیزوں کو اتنا اکسیپٹ نہیں کرتا ہے اس کی تھنکنگ والی چیزیں اس کو مزہ کرتے ہیں ایموشنز والی نہیں اس کو گانے سے مزہ آئے گا لیکن وہ اتنا ڈیپ نہیں جانے والا اس کو مزہ آئے گا کہ رہشیہ اور امریکہ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کہاں تک پہنچیں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کہاں تک پہنچی ہے وہ دوسری ممالک میں جو آپس میں تعلقات کی بیشت میں اس کی جو آگے سیچویشنز مختلف ہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہے ایک چھوٹی سی کہانی ہے ایک آدمی ہے مثال لے لیتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس نے سر پہ گھٹڑی اٹھائی ہوئے کچھ کچھ سامان اٹھائی ہوئے اور وہ سامنے سے آتا ہے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں اور دروازے کے ٹھیک سامنے اس کے تو بیٹے بیٹے ہوئے ہیں ایک بیٹا ایف تھا اور دوسرا بیٹا ٹی تھا تو دونوں کی پرشنیلٹیز میں نے آپ کو بتا دی وہ جیسی آتا ہے تو جیسی ایف دیکھتا ہے اس کے سوچنے کا انداز اور ریکٹ کرنے کا انداز مختلف ہوگا پی کے سوچنے اور ریکٹ کرنے کا انداز مختلف ہوگا بھلا کیسے جیسے وہ والد آیا تو ایف نے دیکھا کہ والد آیا اور وہ والد کو اب ذرا اندر لے کے آنے میں مشکل ہوگی کیوں؟ کیونکہ دروازے کی جو اوپر سے جگہ بنی ہوئی ہے وہ آگے سے ہو سکتا ہے والد صاحب اٹک جائیں اور ان کو تھوڑ نیچے ہونا پڑے اور پھر وہ مشکل سے اندر ان ہو پائیں تو فوراں سے بھاگے گا کیونکہ اس نے والد کے جذبات اثاثات کو محسوس کر لیا اور وہ ان کی مدد کرے گا اور مدد کر کے گھٹری کو اندر لے آئے گا لیکن جو ٹی ٹی پرشن ہے جو وہ بیٹا ہے وہ دیکھے گا کہ والد صاحب کو اگر اندر آنا ہے تو والد صاحب کو وہ آدھا فوٹ نیچے ہونا چاہیے تاکہ وہ اندر آسانی سے داخل ہو سکیں اس کو فیلنگ کی ساتھ کوئی لینے دینے نہیں ہے اسے کتن یہ مراد نہیں ہے کہ دو بیٹے اپنے والد سے پیار نہیں کرتے پیار دونوں کرتے ہیں ریکشن اور ریکٹ کرنے کا انداز مختلف تو یہی ڈیفرنس ہوتا ہے پی اور ایف میں جس طرح بہت سارے سٹوڈنٹس اگر آپ کو میں اسے کوئی دیکھ رہے ہیں تو یہ خوش کسیمتی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو اٹھا ٹائم بدکسیمتی کہہ لے کہ اگر پیپر چیکر جو ہے اگر ایف پرسن آگیا وہ دیکھے گا ہاں مارکس دے گا اگر تھوڑ بہت کئی سے کنجائشہ حیر ہے بچے نے کوشش کیے مارکس دے گا اور اس طرح کرتے کرتے ایف پرسن ایک اچھی مارکس اچھی پرسنٹیج آپ کو دے دے گا اگر ایف پرسنٹ ٹیچر ہے اور وہ آپ کے پیپر چیکر ہے اس کے پیرلل اگر ٹی پرسنٹ ٹیچر ہے تو وہ دیکھے گا اس میں نہیں لکھی اگزام پر نمبر کاٹے گا تو اس نے آگے دیکھے گا فلکل آپ کے جتنے نمبر بنتے ہیں اس میں ہی دینے والا ہے وہ بلکہ وہ تھوڑ بہت مسٹیک پر آپ کے نمبر زیادہ کاٹنے والا ہے تو ٹی ٹی پرسنٹ یہ ٹی ٹیچر کس طرح ہے سکتے ہیں اس طرح آپ اگر ایف پرسنٹیج میں جائیں گے تو یہ ایف پرد رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایف ٹیپ ٹیچر ہے اس کے پاس آپ جائیں گے سر میری پانچ نمبر ہے اور بڑھ جائیں میری سکالشپ لگ سکتی ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے بٹے اور وہ پانچ نمبر دے دے گا ایف پرسن زیادہ تر وہ ایڈوکیشنل سسٹم کو پریڈی سائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ کوئی بہت اچھا سسٹم پاکستان میں نہیں چل رہا تو جو ٹی ٹی پرسنٹ ہوگا وہ کہے گا تو بس اس کے پاس آپ جائیں گے سر ایک نمبر بڑھا دیں اس آشف لگ جائے گی آپ مرتے مر جائیں گے منتے کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن وہ ایک نمبر نہیں بڑھنے والا وہ کہیں گے ایک نمبر تمہیں اپنی محنس لینا چاہیے تو یہ دونوں کی ڈیسیزن دونوں کی بیانات دونوں کی انداز بلکل مختلف ہوتے ہیں اور لائف اس مطابق گزار رہے ہوتا ہے یہ جب آپ سارے لیٹرز وقت کے ساتھ سارے سیکھ جائیں گے اور چاروں لیٹرز آپ کو مل جائیں گے تو ایک کمبائن پرسنیلٹی بنے گی پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے کیا کی پرسنیلٹی ان کی پرفیشنز میں زیادہ اچھی کوئی ہو کر سکتی ہے جو ایف پرسنٹ ہوتا ہے اس کے پاس اگر کوئی مسئلہ لے کہا ہے اس سے کوئی ادھار مانگا ہے یا اس سے کوئی کام کہے اپنی تکلیف بیان کرے تو وہ دوسرے بندے کے مسئلے کو پشت نہ لے گا وہ اس کی ذات کی ٹینشن کو اپنی ٹینشن بنا لے گا اور کہے گا کوئی نہ کوئی سلوشن نکلنا ہی نکلنا چاہیے اور اس سلوشن کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا اور وہ مختلف جگہ پھر جتنا اس سے ہو سکا وہ کوشش کر کے رسپونس کرنا چاہے گا تی پرسنٹ ایسا نہیں ہوگا وہ خود سے کچھ کر سکتا ہے کرے گا درویز دوسرے کو بتائے گا کہ تم نے یہ یہ مسئلے کیا تھا تمہیں یہ نہیں کرنے چاہیے تھے یہ تمہاری وجہ ہے تمہاری مشٹیک ہے جس کے وجہ سے تم آج پرشان ہو پرشانی پر پھر ہوئے ہو وہ اتنے زیادہ انجی دومین نہیں رہتا اب آخری بات اگر تو کوئی دو میابی بھی لڑ پڑے ہیں یہ دو بھائیوں کے درمیان کچھ ہڑا ہوگئے یا کوئی بھی رشدداروں کے درمیان یہ دو پارٹیز ہیں کچھ ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہیں تو اگر صلح کرانے والا ایف ہے تو فیلنگز میں رہ کر اچھی صلح کرا سکتا ہے وہ تھوڑے سو اس کو سمجھائے گا تھوڑے اس کے جذبات پہ بھارے گا دین اس کو تھوڑے نارمل کرے گا خیر ہے روتا رہتا ہے دوسری کو بھی کہے گا نہیں یار تمہارے نہیں کیا ہے لیکن اب مزید اس کو چھوڑو رفع دفع کرو بس اتنی ہی ہوتا ہے اور اس کو مزید کچھ لوجکس دے کے کچھ مذہبی معاملات بتا کے اخلافیات کی باتیں بتا کے وہ کہے گا اسی طرح زندگی ہیں اتار چھڑو چلتے رہتے ہیں ہمیں ماف کر کے آگے بڑھنا ہے ہمارا نبی کی سنسات ہے وہ اس طرح کر کے سمجھا کے دونوں کو راضی کرا دے گا جبکہ ٹی ٹی پرشن اگر صلح کرانے والا ہے تو معاملہ ٹھیک ہونے کے وجہ مزید خراب ہونے والا ہے کیونکہ وہ جیسی پوچھے گا ہاں بھئی کیون لڑے تھے تو اس نے لوجک بتا یہ وجہ تھی اس نے میرے لئے یہ نقصان کیا تھا تو وہ کہے گا واقعی تم نے بہت بڑی مسٹیک کی دوسرا کہا نینی سرکار میری سنے اس نے یہ بھی کیا تھا اگر تم نے یہ کیا تھا تم نے اس کو چپیڑے بھی مارنے چاہیے تھے اس کو تو مزید سزا ملنی چاہیے وہ اس طرح کرتے کرتے دونوں کے درمیان مزید نفرت بڑھے گی اور معاملہ خرابی کی طرف چلا جائے گا تو یہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے پیٹیپ پرسن کی خوبیاں لگے ہیں وہ بزنس بہت اچھے سے کر سکتا ہے وہ بزنس کو بہت اچھا کھڑا کر سکتا ہے کہ ان کے نفر نقصان مطابق چلت آگے ای ایس پی جے پرشنیلٹی ایسی ہے دنیا میں جو بہت زیادہ پیسہ کماتی ہے بہت زیادہ ترقی کرتی ہے ایسی پرسنٹ بہت ہی بڑی بڑی انڈسٹریز کھڑی کر دیتے اور بے انتہا دولت کے مالک ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ اس کے اندر پی لیٹر پایا جاتا ہے اسی طرح آپ کو جو ایف ہے اس کی ایموشنز اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں وہ اتنا کائنٹ ہڈریٹ ہوتا ہے اس کا دل بڑا اچھا ہوتا ہے بہت خوبصورت دل کا اور انداز کا مالک ہوتا ہے اگر ابھی بھی آپ کو کلیئر نہیں ہوا تو آپ سوال کے ذریعے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ابھی آپ کو کچھ پچھلز دکھائی جائیں گی مان بائی ون آپ کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ایف لگتے ہیں آپ کو دی لگتے ہیں تاکہ آپ کے اندر سنس پڑالا کو دوسروں کو جاننے کی دوسروں کو پہچاننے کی آئی سے اگر یہ آپ سیکھ چکے ہیں تو دوسروں کو دیکھ کے اور دوسروں کی زندگی کی معاملات کو جو موسٹلی ڈیسیجن انہوں نے لیے ہیں یا آپ نے لیے ہیں آپ چاند سکتے ہیں کہ وہ ایف ہے یا آپ ایف ہے وہ ٹی ہے یا آپ ٹی ہیں اپنے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ